بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سورکیاں وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے حمد بندرگاہ کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے بندرگاہ میں کنٹینرز کے لیے بنائی گئے ٹرمینل ٹو کے پہلے فیز کا ابتدا کیا آج ماسکو میں نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے اپنے روس کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اس موامیر کی جانب سے روس کے صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام پہنچایا ریاست قطر نے عرب وزارتی کونسل برائے سیاد کے تئیسویں باقعدہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید ایک سو پینتیس مریض سے اتیاب جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخی ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے حمد بندرگاہ کا دورہ کیا ہے جس کے دوران انہوں نے بندرگاہ میں کنٹینرز کے لیے بنائے گئے ٹرمینل ٹو کے پہلے فیز کا افتتاہ کیا اس بندرگاہ میں اب سالانہ تقریباً تیس لاکھ کنٹینرز کی گنجائش ہو جائے گی واضح ہے کہ اس ٹرمینل کے اندر ماحول دوست ٹیکنالوجی سے مزین جدید ترین آلات نصب کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں آبی گزرگاہوں کی ضروریات پوری ہو سکیں گی اس دورے کے دوران وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے حمد بندرگاہ کے نئے میڈیکل سینٹر کا بھی افتتاہ کیا انہوں نے بندرگاہ کے مختلف یونٹس کا بھی دورہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کے پروجیکٹ کی عمارتوں اور سٹورز کا معاینہ کیا اور بندرگاہ کے کنٹرول ٹاور کی کر کردگی کا جائزہ لیا واضح رہے کہ حمد بندرگاہ ایک اہم اور غیر معمولی حیثیت کی حامل ہے جس سے ملکی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا آج ماسکو میں نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتانی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف کے ساتھ ملاقات کی اور صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کی جانب سے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کے نام خیر سگالی کا پیغام پہنچایا جس میں روسی صدر کی صحت و تندرستی حکومت اور روسی فیڈریشن کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار کیا گیا ہے ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اس کے علاوہ متعدد علاقائی اور عالمی مسائل خاص طور پر خلیج کے بہران شام، فلسطین، لیبیا اور ایران کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ باہمین دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا بعد میں روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتانی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی سطح پر خلیج کے بہران کو حل کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہائی نہیں انہوں نے کہا کہ ریاست قطر چھوٹے چھوٹے معاملات کی پرواہ نہیں کرتی نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتانی نے روس کی سیکیورٹی کانسل کے سیکریٹری روس کے صدر کے مشیر سینٹ پیٹرز برس انٹرنیشنل اقتصادی فورم کے ایکزیکٹیو سیکریٹری روز نیفٹ چیف ایکزیکٹیو آفیسر اور وی ٹی بی بینک کے بورٹ آف ڈریکٹرز کے چیرمین کے ساتھ الگ لگ ملاقات کی ان ملاقاتوں میں دونوں مالک کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور باہمین دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے ان تمام ملاقاتوں میں وزیر مالیات علی شریف علی وادی بھی شریک ہوئے ریاست قطر نے عرب وزارتی کانسل برائے سیاہت کے تئیسویں باقاعدہ اجلاس میں شرکت کی ہے عرب لیگ میں ریاست قطر کے مستقل مندوب سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے قطر کے وفد کی قیادت کی اجلاس میں عرب ممبر موالی کے وفود کے سربراہان اور وزارہ شریک ہوئے اجلاس کی کاروائی کے دوران جو آج صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منقض ہوا عرب ملکوں کے اندر سیاد کے شعبے سے متعدد متعدد موضوعات زیر بحث آئے خاص طور پر فلسطین میں سیاد کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے بارے میں غرخوز کیا کیا ایجنڈے میں عرب اسلامی ملکوں یہ کہنا بھی شامل تھا کہ وہ مشرقی بیت المقدس میں دوہزار اٹھارہ دوہزار اکیس کے سٹریٹیجک پلین سیکٹر کی ترقی سے متعلق منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مالی امداد مہیا کرے تاکہ اس مقدس شہر اور اس کے تقدس کو محفوظ بنایا جا سکے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک سو چالیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک سو چودہ افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ چھبیس افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں ان سب افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سولت مہیا کی گئی ہیں وزارت سہت کے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید ایک سو پینتیس مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چالیس ادار دو سو ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد ستتر ملین سے تجاوز کر گئی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے منظر عام پر آنے کے بعد ملک کا دنیا کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر خوف و حراس میں اضافہ ہوا ہے تاہم صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو اے چو نے اپنے ایک بیان میں لوگوں کو اتمنان ڈلایا ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہوں اسی دوران میں دنیا کے درجنوں موالک نے برطانیہ کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں یاد رہے کہ برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم کابو سے باہر ہو چکی ہے اسی طرح دنیا کے متعدد موالک نے اپنی سردیں من کر دی ہیں ڈبلی اے چو کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے اندر کرونا وائرس کی نئی قسم کو گوز زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن اس پر بھی ڈیگر وائرس کی طرح کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا دنیا سنا رودبار انگلستان کے ساتھ ملنے والے برطانیہ کے فرانس کے ساتھ سردی علاقے میں موجود تمام ٹرک ڈرائیوروں کو کرونا وائرس ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے واضح رہے کہ فرانس کی حکومت نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے خوف سے سرد فوری طور پر بند کر دی تھی جسے بعد میں کھول دیا گیا جرمنی کے وزیر سہت نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ فائزر اور بائنٹیک ویکسین کی ایک آشاریہ تین میلین ڈوزز روہ سال دوہزار بیس کے اقتطام سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی اس کا مقصد ملک کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو اگلے سال ویکسینیشن لگانے کی تیاری کرنا ہے امریکہ میں ٹرمپ انتظامیوں نے دوہ ساس کمپنی فائزر سے کرونا وائرس کی مزید ایک سو میلین ڈوزز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اس بات کا اعلان امریکہ کے صحت اور انسانی خدمات کے شعبی نے آج ایک بیان میں کیا فائزر تقریباً ستر میلین ڈوزز جون دوہزاری کس تک ڈیلیور کرے گی اور باقی ماندہ ڈوزز اکتیس جولائی تک ڈیلیور کر دی جائیں گی ایراک کے دارل حکومت بغداد کے گرین زونی آنی ہائی سیکیورٹی والے علاقے میں حال ہی میں جو راکٹ حملہ ہوا ہے امریکہ نے اس کا الزام ایران کے حمایت یافتہ حکومت مخالف جنگ جوہاں پر آئیت کیا ہے اس حملے میں آٹھ راکٹ ادا گے گئے تھے جن سے ایک اراکی فوجی زخمی ہوا اور ایک عمارت کو نفصان پہنچا بغداد میں امریکی سفارت خانی کے بیان کے مطابق حملے سے بچاؤ کے لیے سفارت خانی میں نصب میزائل دفاع نظام فعال ہو گیا تھا امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیوں نے اس حملے کی شدید مضمت کی ہے افغانستان کے دارل حکومت کابل میں سڑک کنارے بچھائی گئی ایک برودی سرنگ کے پھٹنے سے تین ڈاکٹرز اور ان کا ڈرائیور ہلاکو جانی کی خبر ملی ہے افغانستان کی وزارت سید نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برودی سرنگ کے دماغ ایک نتیجے میں کئی رہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں کسی گروپ نے تشدد کی اس کاروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ادھر پروڑوسی ملک پاکستان میں جمہو کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی فوج کی گولہ باری سے پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں ایک عام شہری ہلاک اور تین دیگر افراد زخمی ہو جانی کی اطلاع ملی ہے اس بات کا انکشاف پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کیا گیا ہے اور آج فرانس کے وسطی علاقے سینٹ جسٹ میں ایک شخص نے پولیس کے تین افسروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ افسران گھریلو تشدد کے بارے میں ٹیلی فون کال محصول ہونے پر ایک گھر پر پہنچے تھے اسی دوران میں گھر میں آگ لگ گئی اور بعد میں مشتبہ حملہ آور کی لاش ایک گاڑی سے ملی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پر سن لیجئے وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے حمد بندرگاہ کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے بندرگاہ میں کنٹینرز کے لیے بنائے گئے ٹرمینل ٹو کے پہلے فیس کا افتتاک کیا آج ماسکو میں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے اپنے روس کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی رہنے صاحب اس موامیر کی جانب سے روس کے صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام دیا ریاست قطر نے عرب وزارتی کانسل برائے سیاہت کے تئیس میں باقاعدہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پینتیس مریض سیاہت کے آپ جاننے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو ہو گئی ہے